حضرین اگرامی اپنے وطن عزیز کے تحریک آزادی کے تعلق سے بات چل رہی تھی بیش میں مختلف اجوہات کے بنیاد پر وقفہ ہوتا رہا اب تک کے دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ اپنے ملک انڈیا کے ساتھ اسلام کے تعلقات اہد نووی میں کیا رہے پھر صحابہ اکرام کے اہد میں کیا رہے پھر سب سے پہلے اسلام کس نے لیا محمد بن قاسم کے بارے میں ہم معلوم کیے کہ ساتھ سو کے آس پاس میں وہ آئے بہترین حکومت قائم کیے پھر اس کے بعد تین سو سال کے بعد پھر اور ایک اسلام اور اسلامی حکمران آتے ہیں لیکن یہ لوگ ایران اور تران یعنی ترک اور ایران سے متاثر شدہ مسلمان تھے جن کے پاس خالص اسلام نہیں تھا تو اس وقت تک جو اسلام آیا تھا خالص مکہ مدینہ کا اسلام تھا بعد میں ان حکمرانوں کے ذریعے سے جو اسلام آیا ہے وہ خالص نہیں تھا پھر ہم ایک ایک کر کے یہ معلوم کیے کہ محمد غوری کے بعد یہاں پر زبردست حکومت بنتی ہے اور وہ اپنے غلام ہم قطب الدین آئیبک کو سلطنت کے سلطنت حوالے کرتے ہیں وہاں سے غلاموں کا دور شروع ہوتا ہے سلیپ پیریڈز شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد خلجی تغلقی اور لودی پھر مغلوں کا دور ہم نے دیکھا ہے کہ مغل دور میں سولہ سو آٹھ کی بات ہے اس انڈیا کمپنی یہاں پر آتی ہے اور آئیستہ آئیستہ اس انڈیا میں وہ لوگ چھا جاتے ہیں غلام بنانا شروع کرتے ہیں یہاں کے خزانوں کو لوٹ کے وہ انگلستان لے جاتے ہیں یہاں کے لوگوں پر ظلم اڑھاتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے اس فتنے کو تارنے والے ایک اہل حدیث عالم تھے جن کی پیدائش سترہ سو تین میں ہوئی شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے اپنے شاگردوں کی ذہانت سازی شروع کی کہ دیکھو یہ انگریز ہمارے دین دنیا دونوں کو چھننا چاہتے ہیں ہمیں بے دین بنانا چاہتے ہیں اور اپنی دین کی طرف ہی بلا رہے ہیں یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو تو یہ اپنے ملت کی طرف بلا رہے ہیں اس فتنے کو تارنے والا سب سے پہلے عالم دین کیونکہ حسن بصری نے کہا فتنہ جب آتا ہے سب سے پہلے عالم ربانی کو پتا چلتا ہے محدث دہلوی نے اپنے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو تیار کیا اور شاہ عبدالعزیز نے اپنا بھتیجہ شاہ اسماعیل کو تیار کیا اور شاہ اسماعیل اور اسی طرح سے احمد سید احمد شہید یہ دونوں مل کر تحریک شہیدائن کی بنیاد رکھتے ہیں اور سارے انڈیا میں پھر پھر کے یہ لوگ ذہن سازی کرتے ہیں انگریز کے خلاف بریٹش کے خلاف لوگوں کو تیار کیے اور یہ سب سے پہلی تحریک آزادی تھی حاصل میں اور جنگ کے مہدان میں ان سے تحریک لے کے بادشاہوں میں سب سے پہلے جنگ کے مہدان میں اترنے والے نواب سراجد دولہ کے نانا جو کہ سترہ سو ترپن کی بات ہے سیونٹین ففٹی تری کی بات ہے پھر خود نواب سراجد دولہ سیونٹین ففٹی سیون کی بات ہے کہ سترہ سو ستہون میں پلاسی میں انہوں نے جنگ لڑی یہ آزادی ہند کی سب سے پہلی بڑی جنگ تھی پھر اس کے بعد سترہ سو چو سٹھ میں باکسر جو بیہار کے علاقہ ہے وہاں پر میر قاسم کے ساتھ جنگ ہوتی ہے ان دو جنگوں میں جیتنے کے بعد ان کا حوصلہ انگریز کا بلند ہو جاتا ہے اور وہاں اپنوں نے ہی لوٹا اپنوں نے ہی دھوکہ دیا جیسے کہ ہم نے معلوم کیا پھر اس کے بعد یہاں پر سترہ سو نائنٹین نائن میں سترہ سو نینانوے میں ٹپو سلطان کے ساتھ جنگ ہوتی یہاں پر بھی اپنوں نے دھوکہ دیا ٹپو کو ہرانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آج انڈیا ہمارا ہے اس کے بعد انڈیا میں یہ لوگ چھا جاتے ہیں آخری مغل بادشاہ کو اٹھارہ سو ستاون میں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اٹھارہ سو ستاون یہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر بہادر شاہ زفر آخری مغل بادشاہ کو غلام بنا لیا جاتا ہے قائد کر لیا جاتا ہے اس کے بعد انڈیا سے باہر ان کو رنگون بھیج دیا جاتا ہے رنگون بھیج دینے کے بعد وہاں ان کو قائد و بند کی زندگی گزارنا پڑتا ہے اور میں نے بتایا آپ کو عرض کیا کہ ان دنوں میں بریٹش نے اتنی تکلیفیں دی اتنا پریشان کیا علامہ کو توپ کے سامنے باند دیتے تھے ٹینک توپ کے گولے کے سامنے اس کے جو گولہ ہے اس کے ساتھ باند دیتے تھے باندنے کے بعد اس کو داگتے تھے اور ایک دم ایک دم چندیا کر دیا کرتے تھے اور کہکے لگا کر ہستے تھے وہ مزا لیتے تھے ہستے تھے اور یاد رکھو علامہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہو علامہ کی قربانی یاد رکھو کہ وہ اتنی قربانیاں ہر زمانے میں اسے دیتے رہیں بے لاؤس خدمات کرتے رہیں تم کبھی ان کی قربانیوں کو نہ مقابلہ کر سکتے ہو نہ فراموش کر سکتے ہو نہ کسی کے ساتھ کمپیر اور معاظنہ کر سکتے ہو ہنٹر کا بیان ہے غیر مسلم تاریخدان موررخ وہ کہتا ہے آٹھ لاکھ علماء اکرام کو تحریک آزادی میں شہید کر دیا گیا آٹھ لاکھ اور آٹھ لاکھ میں دو لاکھ بنگال کی سرزمین سے تھے اور بنگال کے سرزمین پر رہنے والے سب کے سب اہل ادیس تھے سب اہل ادیس تھے کیونکہ اس علاقے میں سارے کے سارے گاؤں اہل ادیس ہوتے ہیں اتنی قربانیاں میں آپ کو تحریک شہیدائن سے متعلق ایک عالم دین کی قربانی بتا دیتا ہوں یاد رکھو عالم ہی ایک قربانی دے سکتا ہے تحریک شہیدائن اس کے اس سے جڑنے والے اکثر اور بیشتر علامہ تھے علامہ تھے اور انہوں نے ہی آزادی کا سور پھوکا انہوں نے ہی سب کچھ قربانیاں دی سب کے ذہن سازی کی ایک پیغام لے کے جانا تھا ایک پیغام لے کے جانا تھا کہ بہت اہم پیغام دوسری جگہ پر پہنچانا ہے انگریز کو پتا چل گیا کہ فلا آدمی پیغام لے کے آ رہا ہے انہوں نے اس کا اسکیج بنا دیا تیار بیٹھے ہیں کہ اس کو پکڑیں گے اس آدمی کو پتا چلا تو انہوں نے کیا کیا اپنے خنجر نکالی اپنے ایک آنکھ نکال لی خنجر سے آنکھ نکال لی نکال لینے کے بعد اس کے بعد جب صحیح ہوئی ہے بات میں وہ پیغام لے کر گئے کیونکہ اگر یہ پکڑے جائیں گے کئی لوگوں کی جان جائے گی کیونکہ اس خط میں کئی لوگوں کی نام ہے کئی لوگوں کی جان جائے گی کئی لوگوں کی جان بچانے کے لی انہوں نے آنکھ کی قربانی آنکھ کا نظرانہ پیش کیا تاکہ انگریز کو پتا نہ چلے کیونکہ لانے والے کی دو آنکھ تھی ان کی تو ایک ہی آنکھ ہے یہ قربانی میرے بھائیو اللہ اکبر شاعر کی زبانی کچھ ایسے نقش بھی راہ وفا میں چھوڑ جائیں گے کچھ ایسے نقش بھی راہ وفا میں چھوڑ جائیں گے کہ دنیا دیکھتی ہے اور ہمیں یاد کرتی ہے دنیا دیکھ کر یاد کرے گی کہ ہاں انہوں نے یہ قربانی یاد دی تھی یاد رکھو میرے بھائیو ایسے علماء کی قربانی کے نتیجے میں آخرکار تحریک شہیدین آگے بڑھیں وہ تو ختم ہوئے لیکن میں نے کہا کہ یہ چھاپ چھوڑ کر گئے تھی انہیں کی چھاپ کے نتیجے میں کیا ہوا اٹھارہ سو ستاون میں غدر کا واقعہ جس کو کہا جاتا ہے علماء صادق پور بلڈوزر کے ذریعے سے سارے صادق پور کو دھا دھا دیا گیا یہ بلڈوزر کے سیاست بہت پرانی ہے بلڈوزر کے ذریعے سے سارا صادق پور ہنڈڈ پرسن آلیدیس علماء آلیدیس بستی آئین عید کے دن آئین عید کے دن پوری بستی کو ڈھا دیا گیا اور پھر بہادر شاہ زفر کو قائد کرنے کے بعد قائد کرنے کے بعد صبح صویریں صبح صویریں ناشتے میں ان کے بیٹوں کا سر پیش کیا گیا سر پیش کیا گیا اللہ اکبر اور انہوں نے اس زمانے میں اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں ایک بادشاہ ایک بادشاہ انہوں نے تکلیف برداشت کی ہیں اور آخرکار انہوں نے آخری اشعار کہہ کر اپنی جان دے دی لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں یہ دیار ہم نے بسایا تھا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائی دار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے ان حسرتوں کو کہہ دو کہیں اور جا بسے اتنی جگہ کہاں ہیں دل داگ دار میں کانٹوں کو مت نکال چمن سے آئی باغبا کانٹوں کو مت نکال چمن سے آئی باغبا یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں بلبل کو باغبا سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں فصل بہار میں دیکھو کہ بہار کے فصل میں موسم میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں ہاں اس سرزمین کو ہم نے اپنے خون سے نچوڑا ہے آج یہاں دفن کے لیے ہمیں دو گز زمین نہیں مل سکی ہے یاد رکھو میرے بھائیو ایسے مختلف قربانیاں ایسے مختلف قربانیاں دی گئی ہیں اب یہاں سے دیکھو کیا ہو گیا انڈیا کے سارے لوگ سمجھ گئے اب ہم ہر اعتبار سے ہار چکے ہیں کیونکہ رئی سے ہی بادشاہ تھے وہ بھی ختم راجہ مہارجہ کو پہلے سے ہی انگریز کنٹرول میں کر لیے تھے قبضے میں کر لیے تھے سارے راجہ مہارجہ تقریباً غلام بن چکے تھے اب سب کو پکڑتے کالا پانی کی سزا جو اندامہ نکوبر جو بنگال کے قریب علاقے میں ہیں وہاں سب کو بھیج دیتے تڑپا تڑپا کے مارتے ختم کرتے یہ حالتیں تھیں یہ حالتیں تھیں سلم ستم بربریت یہاں پر بڑھتی گئی بڑھتی گئی اب اس کے بعد غائروں کو احساس ہونے لگا کب غائر کے احساس ہوا اب جب مسلمان راستے سے ہڑ گئے مسلمانوں کو پوری طرح سے ختم کر دیئے اب غائروں پر بھی آنچ آنے لگی اب ان کے احساس ہوا کہ نہیں بھائی یہ تو ہم بھی پیسے جا رہے ہیں ہم بھی پیسے جا رہے ہیں اس لئے یاد رکھو آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو انڈیا کو غلام بنانا چاہتے تین پرسن لوگ ہیں اور یہ فتنہ کچھ لوگ محسوس کر رہے ہیں کچھ غائر مسلم اقلیت میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان ہمارے لیے سب سے بڑی اقلیت جو دیوار کی طرح ہے اکثریت کے سامنے اب یہ مسلمانوں کو تکلیفیں جھیلنی پڑ رہی ہیں مسلمانوں کو تکلیفیں جھیلنی پڑ رہی ہیں جس دن مسلمان راستے سے ہڑ جائیں یہ دیوار ہڑ جائیں تو نیکس ٹارگٹ ہم ہیں اور واقعی مانے میں یاد رکھو یہی ہونے والا ہے جس دن مسلمان راستے سے ہڑ جائیں نیکس ٹارگٹ کون ہے دلیت ہے پھر اس کے بعد نیکس ٹارگٹ میں آئیں گے کرشن ہے پھر نیکس ٹارگٹ میں آئیں گے کون ہے جو سردار لوگ ہیں سکھ لوگ ہیں ان سب کو ایک ایک کر کی یہ ختم کریں یہ بھاپ رہے ہیں لوگ بھاپ رہے ہیں جن کو عقل ہے شعور ہے وہ بھاپ رہے ہیں اور ایک بھی ہو رہے ہیں اللہ خیر کریں اور ظالموں کا اللہ تعالی ختم کریں اس کے بعد غیروں کے احساس ہوا جڑتے گئے مختلف طرح کی تحریکیں بنی مختلف طرح کی تحریکیں بنی تحریک شہیدین کے بعد سارے تحریک میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے کہ تحریک میں مسلمان قائدانہ کردار نبا رہے تھے ہر تحریک کے قائد مسلمان تھے کیونکہ انگریز نے اس ملک کو چھینہ مسلمانوں سے ڈائریک جنگ چل رہی تھی دیر سو سال سترہ سو سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک دیر سو سال خالص مسلمانوں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی اتنی قربانیہ میں کیا کا گناہوں ایسے سے قربانیہ ایسے سے نظرانی لوگ پیش کیے ہیں خیر اس کے بعد مختلف تحریکیں بنی تحریک شہیدین کے بعد وہاں بھی تحریک خالص اہل دیس وہاں بھی اہل دیسوں کو کہا جاتا ہے تحریک ریشمی رمال ریشمی رمال سلک کرچپ کہتے ہیں ریشمی رمال وہ ایک تحریک چلی یعنی ریشمی رمال میں پیغام لکھ کے وہ پہنچایا کرتے تھے تو تحریک ریشمی رمال یہ مسلمانوں اس کی لیڈ کیے نیتا جی شباس چندر بوش جنہوں نے آزاد ہند آزاد ہند کی تحریک چلائیں اس کے سب سے قریبی بڑے بڑے مسلمان تھے مسلمان تھے آپ بیغم حضرت محل ان کی لیڈ کر رہے تھے ایک مسلمان عالم ایک عالم ان کو لیڈ کر رہے تھے پھر اسی طرح صاحب دیکھیں گے دیگر چتنی تحریکیں وجود میں آئی ہیں سب کے لیڈ میں مسلمان تھے یہاں تک کے نیشنل کانگریس کے لیڈنگ میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد تھے مولانا ابوالکلام آزاد تھے یہ قربانیاں ہم نے اس ملک کے لیے پیش کی میرے بھائیو آج بھی جا کر دیکھو آپ انڈیا گیٹ میں وہ جو مجاہدین آزادی کے نام ہیں جنہوں نے وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا کتنے مسلمانوں کے نام ملیں گے وہ تو بہت شارت چھپا کر بھی آج اتنے مسلمانوں کے نام ملیں گے اور یاد رکھو آج جو اپنے آپ کو وطن پرست ہونے کے دعوے دار ہیں اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہہ رہے ہیں ان کا ان چڑی والوں کا کچھ بھی رول نہیں رہا کچھ بھی نہیں زیرو پرسنٹ یہ سب انگریز کے غلام تھے کچھ نہیں ان کا رول رہا انڈیا کو آزاد کرنے میں انڈیا کو آزاد مسلمانوں نے کیا علامہ کے رہین ملت ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد اس کے لیے بڑی قربانی یہ بڑی مہنتیں کی ان کا جو بیان تھا ان کی تقریر کا جو انداز تھا وہ تقریر کرتے کلکتہ سے لے کر دلی تک مختلف علاقوں میں جاتے تقریر کرتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں ایک مرتبہ ان پر مقدمہ دائر ہوا مقدمہ دائر ہوا کہ آپ تقریر میں بہت غلط سلط باتیں کرتے ہو انہوں نے کہا میری تقریر کے شارٹ نوٹ کون سے جو نامانگار ہوتے ہیں کون سا نامانگار نے کون سا جنرلسٹ نے میرے تقریر کا خلاصہ پیش کیا اس کو بلاؤ اس کو بلائیا گیا کہا کہ میں ابھی وہ تقریر ریپیٹ کروں گا ابھی وہ تقریر عدالت میں ریپیٹ کروں گا اس کو کہو کہ میری تقریر کا خلاصہ پیش کریں تقریر کیے خلاصہ نہیں پیش کر سکا کہا کہ دیکھو میں جب تقریر کرنا شروع کرتا ہوں الفاظ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پوچھتے مجھے لو مجھے لو کس کل اتنے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے بلانا بلکلام ازاد کی یہ قربانی آدھوان دار تقریریں ان کی تھی کہ ان کی تقریروں کے ذریعے تحریر انہوں نے البلاغ الحلال اس زمانے میں میکزنس رکھا لیں مختلف طرح کے دینی مداری سجود میں آئیں دینی مداری سجود میں آئیں اور ان مدرسوں سے ان علامانیں مختلف ذریعے سے علامہ شعرہ فضالہ اور اس طرح سے بہت سارے مالدار لوگ اتنی قربانیاں پیش کیے ہیں اس آزادی کے لیے اور اس ملکے کے اس ملکے کے اس سرزمین کے بہت سارے لوگوں نے میں نے آپ کو بتا ابی شایف کارٹن جو سکول ہے اس کا بنانے والا عثمان سیٹ ایک مسلمان ہے اور اس کی اس کی تاثیر کے لیے گاندی جی خود آئے تھے اور عثمان سیٹ سے گاندی جی نے کہا کہ آپ بڑے مالدار ہو پیسہ پیش کرو کافی دولت بہت بڑی رقم انہوں نے اس زمانے میں آزادی ہند کے لیے دے دیا میں نے آپ کو موپلا مسلمانوں کے کیرلا کا واقعہ سنایا کیسے انہوں نے قربانیاں دی ہے کتنے آپ کو داستان سناوں قربانیاں پیش ہوتے ہوتے آخر کار انگریز کو جھکنا پڑا انگریز کو جھکنا پڑا اور سب کی ملی جلی سب کی ملی جلی کب سے اٹھارہ سو ستاون کے بعد تیر سو سال تک خالص مسلمانوں کے قربانیاں رہی اس کے بعد سب کی ملی جلی لیکن مسلمان لیڈ کر رہے تھے قائدنا کردار مسلمانوں کا تھا ہر جماعت میں ہر تحریک میں مسلمان لیڈ کر رہے تھے اس کے بعد آخر کار کیا ہوا اس ملک کو آزاد کرنا پڑا دیکھو مولانا محمد علی جوہر شوکت علی یہ علی برادران ان کو کہا جاتا ہے دو بھائی سگے بھائی ان کو مولانا مولانا ابو القلم آزاد مولانا کفائت اللہ مولانا انائیت اللہ مولانا تھنے سری اور مولانا صادق پور کے سارے علامہ اسی طرح سے مولانا جو محمد الحسن ہے اور اسی طرح سے بعد میں نانا طوی صاحب بھی بعد میں جھڑے ہیں دوسرے جماعت کے لوگ بھی بعد میں جھڑتے رہیں حقیقت ہے حقیقت بیان کرنا دوسرے جماعت کے لوگ بھی بعد میں جھڑے لیکن بعد میں یہ سب دیگر جماعتوں کہ جتنے آئے سب اٹھارہ سو کے بعد یاد رکھو اٹھارہ سو کے بعد اور میں نے یہ بات ببانگے دول دیگر تمام علامہ کی محفل میں میں نے کہا کہ دیکھو سارے دیگر جماعت کے علامہ بھی جڑے ہیں سب کی پائدائش کے ڈیٹھ جا کے اٹھا کر دیکھ لو ان کو علامہ کے سب کی آپ کو ملیں گے اٹھارہ سو کے آس پاس کی بات ہے اور میں آپ کو شاہ علی اللہ محفل دیلیوی سترہ سو کی بات کر رہا ہوں ان کے بیٹے ان کے پوتا یہ سب جو ہے میں آپ کو سترہ سو کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں نے اسی قربانیاں دی یہا ہے جب علی برادران مولانا محمد علی جوہر گئے تھے وہاں پر میٹنگ کے لئے انہوں نے کہا کہ کام کرو اپنے وطن واپس جاؤ انہوں نے کہا کہ وہ زمین جو غلام ہے غلام سر زمین میں واپس نہیں جاؤں گا یا تو میرے ملک کو آزاد کرو نہیں تو یہاں دفن ہونے کے لئے جگہ دو دفن ہونے کے لئے یہاں جگہ دو انگلستان میں اور نہیں تو میرے ملک کو آزاد کرو مولانا مولکلام آزاد جیل میں اتنی بڑی عبقری ہستی ہے مولانا مولکلام آزاد صدیوں میں ایسے ہستی پیدا ہوتی ہے یاد رکھو احمد نگر کے جیل انہوں نے چودہ سال بتائے ہیں چودہ سال بتائے ہیں اتنی بڑی ہستی میرے بھائیو اور ایسے کتنے لوگ آپ ملیں گے مولانا فضلح خیر عبادی انہوں نے بھی پانی پت کے سزا کاٹنے کے بعد وہیں پر دفن ہو گئے کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے مولانا حسرت موہانی سب سے پہلے انہوں نے کہ یہ سب سے مکمل آزادی کا نعرہ انہوں نے لگایا ہے مولانا حسرت موہانی ایسے سارے لوگ قربانی آدھی میرے بھائیو اس کے نتیجے میں انگریز کو یہ ملک کو چھوڑنا پڑا اب چھوڑتے چھوڑتے وہ عداوت اور دشمنی کی بیج بوکے گئے اس کے بعد انشاءاللہ آگیا معلوم کریں گے کہ اب انیس سو سنیتالیس کے بعد یعنی نائنٹین فٹی سیون میں آزادی میں انگریز نے کیا چالبازی کی کیا سازشے کی اور مولانا مولکلام آزاد ایک عالم تھے میں نے کہا فتنے کو ایک عالم تارتے ہیں عالم تارتے ہیں مولانا مولکلام آزاد کے اس وقت کی تقسیم ہند میں ان کے جو تقریر ہیں خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر انشاءاللہ آگے کیسے آزادی ملیا اور کیسے گیم ہوا کیسے ملک تقسیم ہوئے اور کیسے کیسے قتل عام ہوا انشاءاللہ بتاؤں گا دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو اپنے آزاد ہند کے جو تاریخ اس کو سمجھ رہے ہیں اور انڈیا کو آج جو غلام بنانے کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کے عزائم کو ناپاک کریں ان کے سازشوں کو برباد کریں ہمارے ملک میں امن سکون لائے ظالموں سے کافی ہو جائے آمین سبحانہ اللہ احمد اکشہد اللہ 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 تستقفر قطب اللہ صلی اللہ بن محمد